ریسنٹلی اسلامباد کے اندر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے ریال سٹیٹ کے حوالے سے اس کا مطن آپ کو بتا رہے تھا اور اس ایف آئی آر میں پاکستان میں جتنے ریال سٹیٹ کے اندر لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں خاص طور پر ہائی رائز بلڈنگوں میں دکانیں اپارٹمنٹس اور جو سائٹیوں میں پلوٹس خرید رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سبق ہے اس سبق کو بھی آپ نے سیکھنا ہے اور اس ایف آئی آر کے مطن کو بھی آپ سمجھ ایف آئی آر یہ ہوئی ہے کہ ایک سائل نے راولپنڈی پولیس کو درخواست دی جس کی پھر ایف آئی آر بھی کٹھی کہ میں نے ایک اشتہار دیکھا جس میں کرکٹر شاہد خان افریدی کا ایک اشتہار تھا اس اشتہار کے ذریعے میں چلا گیا فلانی ڈیویلپر کے پاس اس ڈیویلپر سے میں نے ایک دکان یا فلیڈ یا اپارٹمنٹ خریدا اور اس میں انویسمنٹ کی وہ انویسمنٹ میری ڈوب گئی اور وہ بھاگ گئے ہیں جس کے بارے سے میرے انویسمنٹ انویسمنٹ آئی تھی وہ یہ ہے کہ شاہد خان افریدی جو کہ ایک معروف پاکستانی سابق کرکٹر ہیں وہ اس قسم کے کسی اس میں انویسمنٹ نہیں ہے وہ جس اشتہار کے حد تک انہوں نے اس کا نام یوسیف آئی آر میں سائل نے ڈلوایا اب یہاں پر جو پاکستان کے انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور پاکستان کے لیے جیتے کرکٹرز ہیں ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے اور ان کو میری ایک ایڈوائیس ہے تو یہ دونوں یہ دونوں پوائنٹس کو آپ نے سمجھنا ب رہے ہیں اسٹم جتنے ڈیویلپرز ہیں ایک نمبر ہیں دو نمبر بھی ہیں پانچ ہنگلیے برابر نہیں ہوتی بہت سارے ڈیویلپرز چونکہ ان کی اپنی سین ہی ہوتی ان کی اپنی ویلیو نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں شوبز کا پاکستان میں کرکٹ سٹارز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستانی کرکٹ سٹارز ان کے ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں ایمبیسیڈر بس وہ ان کے منیجر سے بات کرتے ہیں پچاس لاکھ کروڑ میں ڈیل دن ہوئی جی ہم آپ کے ایمبیسیڈر ہیں ہم آپ کے اسٹیارات میں بل بورڈوں میں بھی آئیں گے ہم آپ کے لیے جو ہے ڈیفرن کانفرنسز میں وہ آواز اٹھا لیتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ڈیویلپر ہے اس میں آپ بھی دکانے خریدے ہیں سو جو عوام ہوتی ہے جو مداہ ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے کرکٹر یا فلانا شوبز سٹار یا فلانا جو سٹار ہے اس نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ بہت اچھا ڈیویلپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ تو یہ پروجیکٹ ایک نمبر ہے تو یہاں پر جو پاکستان کے اندر شوبز والے ہیں کرکٹر ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کی برینڈ امیسیڈر شیپ کے لیے جائیں آپ کو بہت ساری افرز آ رہی ہوتی ہیں آپ کا کبھی دل نہیں ہوگا کہ میں کسی غلط بندے کے کو مارکیٹ کروں بلکہ آپ اس کی اوپر ہمیشہ یہ اس کی اوپر اپنی پولیسی بنا لیں اس کو سمجھ لیں کہ جو دو نمبر قسم کے ڈیویلپرز ہیں پاکستان کے اندر سوائی سوسیٹیز وال چاہے وہ ہائی ریز ڈیویلپرز ہیں ان کو اوائیڈ کریں ان کے سسٹم کو سٹڈی کریں پہلے ان کے این او سیز دیکھیں اگر آپ این او سی نہیں دیکھ رہے تو پھر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھیں لیجیسی دیکھیں انہوں نے پہلے کتنا کام کیا دوسرا یہ جو پاکستان کے اب یہ جو اف ای آر ہے یہ ایک ایسے میں پروجیکٹ کے نام نہیں لیتا یہ ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں ہے جو پروجیکٹ یا اس کے اس طرح ب کروڑ روپے کی ہم سے دکان خریدو ابھی بیلڈنگ بنی نہیں ہے کھائیے کروڑ پہ جی دس لاکھ روپے آپ کو رینڈ دیں گے پانچ لاکھ روپے رینڈ دیں گے یہ دبل شاہ کی پروفیشنل فارم ہے جو کہ اس ٹیم ارب روپے کا فراڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس ٹیم ایک بہت بڑا گروپ اٹھارہ ارب روپے کے لیے کے بھاگیا اس کی میری ویڈیو یوٹیوب اور ٹک ٹاک فیس بک موجود ہے اس کو بھی ذرا آپ دیکھیں